دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جنابیں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے جام آقا کی محبت کا پیغام ہے دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے جاوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جنابیں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے اور آج پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے والا اجتماع بھی اس شیخ طریقت امیر ایل سنت کی برکتوں کا حصہ ہے جنہیں اللہ تعالی نے اس کام کے لیے چنا ہے میری براد حضرت ابو بلال علامہ مولانا محمد علیاس اتار قادری کی ذات ہے کہ جہاں الحمدللہ ان کے فیضان سے گناہگار نمازی بن رہے ہیں ماباپ کے نافرمان ڈس رسپیکٹ کرنے والے پیرنٹس کے آج اپنے پیرنٹس کا عدب کرنے والے ہیں وہ لوگ جو فرائیڈے کی صلاح بھی نہیں پڑھتے تھے جبہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے آج وہ مسجدوں کے امام بن چکے ہیں اے اللہ یہ جانتے نہیں ہیں ان کو ہدایت عطا فرما that is the way of my prophet صلی اللہ علیہ وسلم after the victory of khayber a woman poisoned the meat she had prepared for the prophet صلی اللہ علیہ وسلم آقا کے خانے میں زہر ملایا گیا the meat spoke to him میرے آقا کا یہ بھی موجزہ ہے کہ meat گوشت میرے آقا سے بات کرتا ہے meat spoke to him telling him that it had been poisoned and the women confessed اس عورت نے قبول بھی کر لیا کہ ہاں میں نہیں کیا ہے یعنی جس نے جرم کیا تھا جان لینے کی live لینے کی کوشش کی تھی اس نے confessed بھی کر لیا rather than what my prophet reaction رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم rather than punishing her he pardoned her میرے آقا نے اسے معاف فرما دیا اسی طرح another man proficient in the art of magic and the name of that person لبید العظم was approached by a fellow person to concoct a spell of deadly proportion to kill the prophet صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا پر جادو کیا گیا لبید نے جادو کیا پھر کیا ہوا however the angels فرشتے آئے اور میرے نبی کو جادو کے بارے میں بتا دیا اور کیا بتایا angels inform him of his action and the cure was revealed to him when he regained his strength میرے آقا نے جب دوبارہ صحت پالی strength مل گئی میرے آقا نے کیا کیا the prophet صلی اللہ علیہ وسلم neither revenge took revenge nor punished لبید میرے آقا نے اس کو بھی معاف فرما دیا تو یوں اسلام پھیلا ہے اسلام اس طرح spread ہوا ہے میرے نبی نے لوگوں کے دل جیتے ہیں کسی پر ظلم کر کے کسی پر جناب کسی کا حق دبا کر کسی کو تنگ کر کے اسلام نہیں پھیلا یہ misconception ہے اسلام کے بارے میں کہ اسلام تلوار کے زور پہ اسلام وائلنس کے ذریعے پھیلا ہے ارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مذہب کو پھیلایا لوگوں کو معاف کر کے فتح مکہ کسی یاد نہیں ہے جب میرے آقا نے مکہ پاک کو conquer کر لیا وہ لوگ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے predators کو families کو even میرے آقا علیہ السلام کے مبارک انکل حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں آ کر شہید کیا مکہ سے آتے مدینہ منورہ میں بیٹل ہوتی اٹیک کرتے لیکن جب مکہ پاک conquer ہوا وہ بڑے بڑے کفارانِ قریش نون بلیورز اس وقت مکہ کے سامنے کھڑے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پاور بھی تھا he have power to make action against them مگر سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کیا کہا جب پاور بھی تھا انہوں نے تنگ بھی بڑا کیا تھا ستایا بھی بہت تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سردارانِ قریش ان کفارانِ قریش کے لئے بھی معافی کا اعلان فرما دیا so that is the way of رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم my dear Islamic brothers and weavers of Madri channel the journey of love and forgiveness continued and Islam continued to spread when our beloved prophet صلی اللہ علیہ وسلم performed his last hajj in his physical form at that time there were approximately 124,000 صلی اللہ علیہ وسلم companions with him and during a historical ceremony حجت الودا کے موقع پر میرے آقا نے جو خطبہ دیا my master صلی اللہ علیہ وسلم announced the laws and rules for the living world in such a way that if they are implemented and acted today discrimination and the fire of hatred will be extinguished thus he صلی اللہ علیہ وسلم informed us of the best possible way to live our lives let us listen some beautiful sentences of that historical ceremony on the day of Arafah Rasul Pak صلی اللہ علیہ وسلم how make a ceremony after praising and thanking Allah the prophet and may Allah send his blessing and praises upon him said oh people lend me an attentive ear for I know not whether after this year I shall ever be amongst you again therefore listen to what I am saying to you very carefully and take these words to those who could not be present here today جو جو لوگ یہاں موجود نہیں ان تک بھی میرے الفاظ پہنچا دینا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تاریخی خطبہ بھی ایک خبر دیتا ہے میرا یہ ٹاپک نہیں ہے مگر میرے آقا نے اس خطبے کے سٹارٹ میں فرما دیا کہ اگلے سال میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا یہ غیب کی خبر دینا میرے آقا کو آتا تھا بہرحال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا oh people just you regard this month this day and this city as sacred so regard the life and property of every مسلم as a sacred trust return the goods interested to you to their rightful owners hurt no one so that no one may hurt you میرے آقا نے کیا فرمایا فرماتے ہیں فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَتِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ کیا فرمایا تمہارا خون اور تمہارا مال تم پر تا قیامت اس طرح حرام ہے جس طرح تمہارا یہ دن تمہارا یہ مہینہ اور تمہارا یہ شہر محترم ہے بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے میرے آقا نے فورٹین ہنڈرین ففٹی یئرز اگو اپروکشیمیٹلی یہ بتا دیا تھا کہ کسی کا مال لینا کسی کا خون لینا کسی کی ویلتھ لینا یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں یہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے اللہ اللہ سرکارد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کیا فرمایا he said beware of شیطان for the safety of your religion he has lost all hopes that he will ever be able to lead you astray in big things so beware of following him in small things oh people it is true that you have certain rights with regard to your women but they also have rights over you ٹھیک ہے عورتوں پر تمہارے کچھ حقوق ہیں مگر عورتوں کے بھی تم پر کچھ حقوق ہیں کیا فرمایا remember that you have taken them as your wives only under a trust from God and with this permission if they abide by your right then to them belongs the right to be fed and clothed in kindness do treat your women well and be kind to them for they are your partners and committed helpers گھر کس طرح بنانا ہے گھر کس طرح چلانا ہے محبتیں کس طرح ہونی چاہیے میرے آقا وہ بھی سکھا رہے ہیں سبحان اللہ آگے کیا فرمایا oh people listen to me in earnest worship Allah perform your five time daily salah fast during the month of Ramadan and offer zakat perform hajj if you have the means and then historical words listen carefully what he said all mankind is from Adam and Eve فرماتے ہیں یا ایوہ الناس الا ان ربکم واحد و ان اباکم واحد فرمایا اے لوگو بے شک تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ آدم علیہ السلام ایک ہے سن لو کسی عربی کو کسی عجبی پر اور کسی عجبی کو کسی عربی پر کسی سرخ کو کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے سبب سے سبحان اللہ کیا فرمایا فرماتے ہیں all mankind is from Adam and Eve and Arab has no superiority over a non-Arab nor does a non-Arab have any superiority over an Arab white has no superiority over black and black nor does a black have any superiority over white it means non have superiority over another except by piety and good action جو تقوی والا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یہ وہ رہتی دنیا کے اصول ہیں یہ دندگی گزارنے کے وہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں منرز ہیں کہ اگر آج بھی ہمارا معاشرہ ہمارے ممالک ہماری حکومتیں اور مسلمان عالم دنیا بھر میں ان اصول کو فالو کر لیں ان رولز اور ریگولیشنز کو عبی کر لیں تو آج بھی دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو سکتا ہے آج بھی دنیا بھر کے لوگ یہ جان لیں گے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said remember one day you will appear before God before Allah and answer for your deeds so beware do not stray from the path of righteousness after I am gone oh people no prophet or apostle will come after me and no new faith will be born reason well therefore oh people and understand words which I convey to you I have behind me two things میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کیا فرمایا the قرآن and my example قرآن اور میری سنت and if you follow these you will never go astray سبحان اللہ قرآن اور سنت پر عمل کروگے تو پھر برباد نہیں ہوگے اے مسلمانوں اے یہاں پارلیمنٹ ہاؤس میں آنے والے اسلامی بھائیوں my viewers of Madri channel قرآن and سنہ is the basic of اسلام and look at the definition of دعوت اسلامی دعوت اسلامی is the propagation non-political movement of قرآن and سنہ دعوت اسلامی تبلیغ قرآن اور سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے جو پوری دنیا میں اسلام کا قرآن کا اور سنت کا پیغام پہنچائے چلی جا رہی ہے میرے پیارے اور مہدرم اسلامی بھائیوں after that the companions carried out their duties as خالفہ in light of these teaching under the guidance of same principles the fourth coming Muslim leaders projected the image of Islam and in result every individual had equal rights and opportunities in the society one supreme event took place in the time of حضرت علی و جہ و جہ و کریم who is he he was خلیفة المؤمنین the caliphs of the Muslims leader of the Muslims and what happened when the one incident happened with him and one non-believer and یہ اسلام کا حسن ہے اٹھے ہاتھ بہر دعا یا الہی بہت دل ہے میں ٹوٹا ہوا یا الہی یا شفیع الوارا سلام علیک یا نبی الہدہ سلام علیک میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا یا خدا درس دوں سلطوں کا ہوا کرم بہر خا کے مدینہ یا خدا درس دوں سلطوں کا ہوا کرم بہر خا کے مدینہ شاہد اقبال سنڈنی اسٹریلیا میں اجتماع اٹینڈ کیا ہے اور بڑا مزہ آیا اور بڑا روح پرور وہ یہ اجتماع تھا اور ایسا ہونا چاہیے تو یہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو ایمان تازہ کرتے رہنا چاہیے اس طرح کے اجتماع سے میرا نام راجہ مکار اتاری ہے میں اسٹریلیا میں رہتا ہوں اور ماشاءاللہ بہت اچھا لگا کہ اپنے اسلام بھائی یہاں پہ آکھ انہوں نے اجتماع کیا بہت بڑا خاص طور پر پارلمینت ہاؤس اسٹریلیا میں بہت خوشی ہوئی کہ یہاں پہ فیضان مدینہ کا مرکز بننے جا رہا ہے سب سے زیادہ خوشی ہی ہوئی ہے کافی ٹائم سے ہم یہی دیکھ رہے تھے کہ فیضان مدینہ کا مرکز بننے اسٹریلیا میں اور ہم ماشاءاللہ اس میں کنٹریگوٹ کریں اور اس میں جائیں برقادمی سے اپنے جو ہے استماع تو گارہ سب کچھ کر سکیں تو بہت خوشی ہوئی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل